بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میت کرتی ہوں آج ہم بنائیں گے مونکی ڈال بہت سادہ سی ریسپی ہے جو کہ گھرہ میں عام طور پر بنائی بھی جاتی ہے بہت شوق سے کھائی جاتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک کپ مونکی ڈال کا لے کے صاف کیا ہے پھر میں نے دھو کر کے دو گلس پانی کے اندر اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جو نورملی جو سپائسز ہوتے ہیں نمک مرچ حلدی خوشک دھنیا پاورڈر اور زیرہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور ہم نے دال کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے جیسی یہ گل جائے گی تو اس کے بعد کا باقی کامل کریں گے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی رگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمام مثال جات وغیرہ سکندر شامل کر رہی ہوں اور ہم اپنے دو دال ہے اس کو اچھی طرح سے گلہ لینا ہے جیسی ہی یہ گل جائے گی تو اس کے بعد کا ہم باقی پروسیس کریں گے باقی کے پروسیس کے لیے آپ نے ایک پیاز لینا اس کو باریک کاٹ لینا ہے اور ساتھ میں لسن اور ادرک کا پیس بنانا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں دال تقریباً بوائل ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ ہم اپنے پیاز وغیرہ اور لسن وغیرہ اس کو ہم گراؤن کریں گے میں نے سپائسز بہت کم رکھی ہیں کیونکہ ساتھ میں میں بوائل رائز بنانا رہی ہوں سپائسز آپ کی اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی سپائسز پسند کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک چکن کیوب شامل کریں گے چکن کیوب زہی سی بات ہے بہت اچھا فلیور ہے تو جن لوگوں کو پسند نہیں تو بیشک اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نے ایک پیاز لینا ہے اس کو اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے اب اس کے اوپر ہم نے لسن اور ادرک کا پیس شامل کرنا ہے آپ چاہیں تو اس وقت گرین مرچے بھی فرائی کر سکتے ہیں اور جیسی ہی یہ فرائی ہوگا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو شامل کر دینا ہے دال کی اوپر یہ میں تھوڑا سا سابت زیرہ ڈال رہی ہوں اور ہری مرچے میں نے سابر ڈالی ہے کیونکہ اگر آپ ان کو کٹ کر ڈالیں گے تو پھر تھوڑا سی وہ دال سپائسی ہو جاتی ہے اب وہی سارا جو میں نے بنا کر رکھا ہے بگار بنا کر رکھی ہے وہ بھی اس کے بعد شامل کریں گے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تقریبا ہماری دال ہو چکی ریڈی اب میں اس کو کروں گے آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں اچھا سا سیلڈ بنا کر اور اچار بھی ساتھ میں سورف کر سکتے ہیں تو میری آج کی ریسی بھی آپ کو کیسی لگی ٹریکر کے ضرور بتائیے گا بہت ہی آسان تقریبا پندرہ منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہے تو میں اب آپ سے اجازت جاہوں گی اللہ حافظ موسیقی